بسم اللہ الرحمن الرحیم بتمیزی کیا گیا جیسے خدا خاصتہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی پولس کے درمیان کوئی ٹکراؤ کی اداروں کے درمیان میں صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کا فوری طور پر ایکشن لیا گیا اور آر پیو بھاولپور نے لوکل آر ڈی کی کمانڈ کے ساتھ اس علاقے کا دورہ کیا یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور یہ سارا کچھ کیا ہوا اور اس کا جو امپیکٹ ہے اس کا دشمن کیسے فائدہ اٹھا رہا ہے یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ اپنے سکرین کے اوپر ایک کلندن تنظیم کا بیان دیکھ رہے ہیں جس کو ہم امپورٹنس بھی نہیں دیتے جس سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ قلعہ کمہ کر لیں گے وہ اس واقعے کو بنیاد بنا کے اداروں کے درمیان تکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام کو دکھا رہے ہیں جیسے کہ خدا خاصتہ ہم لوگ آپ اس میں لڑ پڑے ہیں اور دشمن کے پیچھے نہیں جائیں گے اس طرح کی ٹرولنگ اور شر پسند اناثر کی طرف سے بھی کی گئی اور بہت ساری بیشیں کی گئی کچھ ویڈیوز کو سیاک و سباک کے بغیر بھی پیش کیا گیا پرانی ویڈیوز بھی لگائی گئی انکنفرم نیوز کا تانتہ باندھیا گیا جس کی وجہ سے پنجاب پولیس کے جوانوں میں مایوسی پھیلی جان بوجھ کے کچھ دن کے انتظار کے بعد آپ سے بات کرنی ضروری اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا اور کیا اس میں پولیس مکمل طور پر ٹھیک تھی یا ہم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہم نے سپیشل انیشیٹیف پولیس ٹیشن بنائے تھانوں کو خوبصورت کر کے دکھا دیا تو اس کے اندر سپس کے کوئی پروٹوکال بھی تھے ہماری ریڈز کے اوپر اور حوالات کے اندر ایس او پی اور پروٹوکال کو فالو نہ کیا گیا اور اس فالو نہ کرنے کی وجہ سے ایک ریاکشن آیا دونوں محکموں میں امیجیٹلی اس کا جواب دینے کے لیے آرپیو بھاولپور اور لوکل آرمی کی کمانڈ نے اسے لکے کا دورہ کیا دونوں فورسز اکٹھی ہوئیں اکٹھی میٹنگ کی گئی پاکستان زندہ باد پنجاب پولیس زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے دونوں نے اکٹھے نارے لگائیں تاکہ تاثر دور کر دیا جائے کہ دونوں اداروں میں کوئی ٹکراؤ ہے ہاں جو انڈیویجول غلطی کسی بھی ادارے کی طرف سے ہو کہیں سے بھی قانون ٹوٹا ہو یا ہاتھ میں لیا گیا ہو اس کا ایک طریقہ کار ہے دونوں ادارے دونوں ادارے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹر ایکشن کا آغاز کر چکے ہیں جہاں جو غلط ہوگا اور قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہوگا یا ایسو بھی کوئی توڑا گیا ہوگا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور اسی سلسلے میں جوائنٹ انکوائری بھی اسٹیبلش کر لی گئی ہے تاکہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جا سکیں اس واقعے کو کچھ اس طرح اٹھایا گیا کہ پنجاب پولیس کی ویل فیر موٹیویشن پروموشنز گوڈ ویل اور ایک فیملی کا جو ہمارا رشتہ تھا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی اس تعلق کو کوئی نہیں توڑ سکتا آپ کی کمانڈ اور آپ کے پولیس کانسٹیبلز آپ کے تھاننداروں کی محنت منشیات ڈاکوں چوروں رازنوں دہشت گردوں اور باقی سب بدماشنوں کے خلاف جنگ اسی طرح جاری رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ کرتے رہیں گے ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے ہم آپ کی ویل فیر کرتے رہیں گے اور پروموشنز تو صرف عید سے پہلے پہلے ہم نے آٹھ سو کر دی یہ صرف اس وجہ سے کیا تھا وعدہ کر کے کیا تھا کہ آپ لوگوں کو انصاف دیں گے آپ سیپس کے پروٹوکالز کو فالو کریں گے آپ تھانے کے اندر یا باہر انصاف کو قائم کرنے میں مدد دیں گے اور دہشت گردوں کو ہرا کے لکھائیں گے نہ ہم شرط پسندوں سے ڈرتے ہیں نہ دہشت گردوں سے اور تمام ادارے اور تمام ادارے انشاءاللہ تعالی اس ملک کی سالمیت کے لئے اکٹھے جنگ کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ پجاب پولیس اور تمام وردی والے اکٹھے اکٹھے ہو کے دشمنوں کو نسط اور نابود کر دیں گے اور پاکستان کو محفوظ بنائیں گے اور اب یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ اس ٹرالنگ اور بیشنگ کا مزید شکار نہ ہو یہ آپ کی یہی پولیس کمانٹی نا جو مکربل پہ جب حملہ ہوا تو آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی جب کنڈل چیک پوش پہ حملہ ہوا تو وہی موجود تھے کچھے میں آپ کے ساتھ انٹری کی یہ یہی پولیس فورس تھی نا یہی پولیس کی کمانٹی نا جس نے دہشت گردوں کے سارے حملے روکے چاہے وہ ڈیرہ غازی خان ہو یا کہیں بھی اور ہو جڑا والا میں ہم اکٹھے کئی دن اور کئی ذاتیں مائنورٹیز کو محفوظ بناتے رہے اور پولیس کی امیج بناتے رہے یہ یہی 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 پولیس فورس تھی نا جس کو الحمدللہ ہم نے تئیس ہزار سے زیادہ مل کے اکٹھے پروموشنز دی ایویڈنس بیس اکاؤنٹی بیڈیڈی کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے سزاؤں سے آپ لوگوں کو محفوظ بنایا اور دسپریڈ میٹرکس کو امپلیمنٹ کیا یہی پولیس کی کمانڈ اور انہی آپ نے مل کر الحمدللہ ہزاروں گینگز کو پکڑا پنجاب کو محفوظ بنایا اور وہ کیسے ممکن ہوا کیونکہ آپ کی ویل فیر کی گئی سوا دو سو کروڑ پیسے زیادہ چاہے آپ کے بچوں کی بیماریاں ہو چاہے آپ لوگ کے بچوں کی تعلیم ہو چاہے آپ کی اپنی صحت ہو ایک ایک شخص کی جو یہ بیان سن رہا ہے میں چیلنج کرتا ہوں ایک ایک شخص کا نہ صرف میڈیکل ہوا ویکسینیشن ہوئی بلکہ سسلہ آج بھی جاری ہے آپ کی بچوں کی شادیوں کی اماؤن کو ڈبل ٹرپل شہیدوں کے کیس میں پانچ گناہ کر دیا گیا آپ کے شہیدوں کے پانچ سو چھے سو سے زیادہ ان لوگوں کو پلوٹ دے کے دیئے گئے جو کہ دوزار سترہ سے پہلے کے شہید تھے اور دوزار سترہ سے بعد والے شہدہ کے گھر کی ذرا کوالٹی چیک کر لیجئے اس کے ساتھ ساتھ ان شہدہ کے پلوٹوں پہ گھروں کو اپنے تنخواہوں سے پیسے کاٹ کے انڈاؤمنٹ فنڈ کے ذریعے نئے گھر بنانے کا سسلہ شروع کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ یقینی بنایا ہم نے یہ یقینی بنایا کہ آپ کے بچے باہر بھی جا کے پڑھ سکیں گے اور صرف اور صرف سکین کر کے اپنی بل کو آپ بھیجتے ہیں اور الیکٹرونکلی پیسے آپ کے پاس آ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی یقینی بنایا کہ وہ لوگ جو کہ قیسوں میں پھرس جاتے ہیں وہ جن کے اوپر عدالتیں استغاثے اور باقی اس لیگل پروسیس کے اندر پیسے خرچ ہوتے ہیں ان کو ہم نے لیگل ایڈ انڈورمنٹ فنڈ سے پیسوں کا سسلہ شروع کیا جو تقریباً بیس لاکھ روپے مہینہ ہے تو پھر آپ پہ یہ بھی فرض ہے کہ بڑھ کر اپنی ڈیوٹی کریں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ پنجاب پولیس کا پاکستان کی افواج کا اور پاکستان کا ہامیوں نہ صرف